ہمارے ایک پیشنٹ ہیں یہ ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی کیا کہانی ہے باقی ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں ان سے تھوڑی سی کفشف کریں گے یہ چونکہ پشتو سپیکنگ ہے تو ان سے تھوڑی سی بات پشتو میں کریں گے وہی ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارا موٹو مقصد پورا ہو اسلام علیکم جی سنگھ آلی جی خواہی ہے تاسو کم زینہ در آگلی ہے کولین در آگلی ہے استازو مخ کے یا پیشنٹ جی تاسو دلتا صدیق سفر راوستے ہوگا نا جی 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 الٹ پوراہ من onun مؤسد وہینت لگ خواهد بدون آمد ب ؟ اپ میترع Baneات ساژیو کوش ننشد و سوڑی مائ سلوڑی خواہد نیا مجبید اما لا مشہد دلتا خواهد دلتا دلتا خواہد اپ نا عفلام کا کیا ث dime سے پڑھی نیا راو ڈالٹ سوڑا چاراتر ڈالت دلتے کردے بدون نا ، سی بڑھی سوڑ کرد goth dallائمriel خواهد that will work. تھے آپریشن دے نو آپریشن دے کم اور ان کو فیر کرتا ہے گوامرätzen لینے اوپرشن پر احساس اوپر دائر کے پامل مجرد بہت اپر احساس نو دے کہ پال امید تا سکتنے والی یہاں تو دل رسول ہے گوامر روز گوامر ڇال میشنا پا�ڑا گھٹ گھو خد دال آتا سی بادگیر سزنو باندی پال کھولا گا چاول پراتھا مرچکے وغیرہ مرچکے دکت سزنو باندی اس ٹوٹل ماں دی یاد ہم نے دیر وقت شیئی دیکھا نا خا خا ماشاءاللہ اس استادسو آگا مریض بلکل صحید ہے بلکل صحید ہے بلکل تو مریضوں میں اربسوں رہی تقریباً تقریباً اس دا حالت کے آگے پینتالیس سنتالیس اٹھالیس سال نا درک آلم اگر خبر ہے جو نا درک آلم اگر خبر کردتا اگر یہ ارسولیہ یا نورس بے مریض استازو آگےٰ رجل ہم دیکھے پرورکرام ایچی نیت ماں چلی اس دنیا کے لیے نا کم خالق چی دی چال لگا دای سولیہ مسئلہ دا نو تاسو ورطا سپیغام ورکول غارے چو بی آپریشن دلتا دا دا ساسو خرچا مکاما دا ہومیو کلینک تقریبا نائنٹین نائنٹی سیون سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں ہمارے جو ایمٹی صاحب ہیں ڈاکٹر پروفیسر صدیق صاحب تو یہ بھائی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اپنے پیشنٹ کو لے کے اپتوات گئے ہوئے تھے اور ان کا رسولیاں تھیں تو کہ ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ کا آپریٹ ہوگا لیکن انہیں کہا ہم چونکہ آپریٹ سے ڈر رہے تھے اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپریٹ نہیں کرتے ہیں پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں چلے آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ آئے تو گیارہ مہینے مسلسل انہوں نے یہاں سے دوائیں یوز کی ہیں اور بغیر کسی آپریشن کے الحمدللہ اللہ نے ان کو صحیح دیئے اور گیارہ سال ہو گئے ہیں دوبارہ کبھی بھی ان کو وہ رسولیوں والا مسئلہ نہیں ہوا یعنی آپ کا خرچہ بھی کم ہے اور یہ ہے کہ بس پیشنٹ کو ایک مرتبہ آپ کو لے کے آنا ہے کہ ایک دفعہ ان کو ڈاکٹ صاحب نے چیک کرنا ہے اس کے بعد پھر وہی کارڈ یا ان کا تھوک کا سیمپل ہمیں چاہیے ہوتا ہے تھوک نہیں ہے تو ان کے بال کا سیمپل ہو پھر بھی چل جاتا ہے اور ناخن ہو پھر بھی چل جاتا ہے تو اسی سے یہاں ان کے لیے ان کے اپنے تھوک سے دوائی بنائی جاتی ہے مریضوں کے جو بالکل ان پر فٹ آتی ہے اور یہ اتنی کاؤسٹلی بھی نہیں ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور آپ گر میں بیٹے بیٹے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو پال پرحیز کرنی ہے تھوڑا سا ٹائم تو ضرور لگتا ہے اب گیارہ مہینے مسلسل ان نے علاج کیا لیکن وہ رسولیاں کے جن کے لیے آپریٹ کہا گیا تھا اور آپریٹ سے یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہونے کے بھی خطرہ تھا ان ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ ہو سکتے یہ دوبارہ ہوں تو بارال ازان ہو رہی ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیر کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ